چھوئے شوڑنٹ آج ہم کریں گے پرسوانے لیسن کے ایم سی کوئی قویسٹنز جس کے انراب کو بتایا گیا تھا کہ ویویتہ کی سمجھ کیسے ہوتی ہے بھارت میں کئی دھرم ہیں اور پھر بھی ان دھرموں کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ جہاں پھر بھی اکٹھے رہتے ہیں ویویتہ میں ایک تا بنائے رکھتے ہیں اسی پرکار سے یہ اتنے ایم سی کوئی قویسٹنز اس پرکار دیئے کہ بھارت میں کل کتنے دھرم ہیں تقریباً بھارت کے اندر آٹھ دھرم دکھائی دے رہے ہیں بھارت میں تقریباً سولہ سو سے زیادہ کی باشائیں بولنی جاتی ہیں بھارت کے اندر تقریباً سو سے زیادہ نرتے کیے جاتی ہیں اسی پرکار بھارت کے اندر اندری شواز بہت زیادہ ہے اور ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں پہلے پتا چل جاتا ہے اسی پرکار لڑکی کی عمر شادی کے لیے کتنی اوقتی اس کے بارے میں بتایا گیا کم سے کم اٹھانا برش ہوتی ہے اسی پرکار کیا چیز ہوتی ہے جب ہم ایک ہی چھوی میں کسی چیز کو باندھ رہتے ہیں اور اس کے بارے میں پکی دھارنا کر لیتے ہیں تو اس سے کیا کر دیتا ہے روڑی وادیتہ ہوتی ہے جب ہم پکی کسی کے بارے میں دھارنا کر لیتے ہیں تو ساتھ پرکشک جو مہیلہ جہاں پہ شکشک ہے وہ ہے کیرل راجعہ دیش کا پہلا ایسا راجعہ ہے بھیم راب امریڈکر کا چنم جو ہے وہ اٹھارہ سو اکیانمی میں ہو رہا آیا تھا اسی پرکار بھارت کے پرکار کا راستر ہے بھارت نرد دھرم نرپیکش راجعہ ہے راجعہ کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہے اور اس کے اندر کیا چیز دی گئے ہے کہ دلیتوں کے سب سے بڑے نیتہ کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے دلیتہ کے سب سے بڑے نیتہ کے روپ میں بابا راو بھیم راب امریڈکر کو کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس اسی پرکار سے آپ نے یہ ایم سی کوکشنز اپنی کاپی میں کر لینا ہے موسیقی